سینئر انکر پرسن وسیم بادامی بھی ہمیں جوائن کریں وسیم آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ سپریم کوٹ میں ظاہرے یہ چیلنج کیا گیا ایک کوٹ کا فیصلہ تین وقفے ہوئے سماعت دوبارہ شروعی پرویز لاہی بھی موجود ہیں حمزہ شہباز بھی موجود ہیں کیا فیصلہ آ سکتا ہے ممکنہ طور پر آپ کے خیال میں دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی حضالت ہے فیصلے کے بارے میں زیادہ پریڈکٹ کرنا شاید حساس معاملات ہوتے ہیں بظاہر پاکستان تاریخ انصاف کی پرٹیشن میں یہ ایک بات جو بہت ہی قابل فہم لگتی ہے انڈرسینڈبل لگتی ہوئی ہے کہ اگر محسز عدلیان لاہور اے کورٹ میں دوبارہ سے یہ ریکاؤنٹنگ کا یہ حکم دیا بھی ہے تو اس کے لئے کم از کم اتنا وقت ضرور ہونا چاہی یہ تو میشور کر سکیں تمام پاکستان کے تمام ایم پی ایز اویلیبل ہے رہے ہج کا سیزن ہے کچھ لوگ وہاں گئے ہوں گے بہت سار لوگ پاکستان سے باہر ہوں گے بہت سار لوگ اپنے بہت سار لوگ اپنے تو یہ تو بہرال مجھے بزاہیت ہی محسز کی اگر پاکستان تاریخ انصاف نے اس پہ تھوڑا سا اور برکس مانگا ہے اور دوسرا ابھی اسی احوان میں دو اور چیزیں ہونی ہے تختر تاریخ و پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا زمینی الیکشن ہونے ہے تعداد کی اتبال سے تیس نشست ہوگا اور جو پانچ نشستیں لاور ہائی کورٹ نے ہی کہا ہے اسی لاور ہائی کورٹ نے جس نے کہا ہے کہ الیکشن کرائید ہے حمدر شاہباز تو اسی لاور ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ پانچ ریزرگ نشستوں پہ بھی الیکشن کمیشن نوٹیفائے کرے میرے خیال میں دو چیزیں بھی ہو جائیں اور اس کے بعد نمبر کاؤنٹ ہو تو وہ ایک زیادہ اچھا سینس آف ہاؤس دیتے ہیں اچھا وسیم یہ تو آئیڈیل سیچویشن کی آپ بات کر رہے ہیں ہونا بھی یہ چاہیے پیٹیا یہ چاہیے زمنی الیکشن سترہ کو ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر چیزیں لیکن ہم نے یہ دیکھا پیشل دو ڈھائی ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے ساڑھے بارہ کروڑ کی آبادی ہے آئینی بہران کی لپیٹ میں ہے کبھی آپ وزارت اعلیٰ کے لیے معاملات دیکھ رہے تھے پھر بجٹ اجلاس کے دیکھ رہے تھے پھر سپیکر ڈیپڈی سپیکر کی لڑائیاں اور جس قسم کے معاملات ہوئے تو یہ اس کا کس کو کہا جائے کسور بار سیاسی جماعتوں کو یا پھر پاکستان کے اداروں جسے عدلیہ پہ بار بار لوگ تنقید کر رہے ہیں کسور آپ کو کس کا لگ رہے ہیں چونکہ آنیس مجھے اس میں میں دوش میں اس وجہ سے سیاسدانوں کو دوں گا کہ بھئی اگر فور ایکزمپل بہرحال پاکستان کے آئین میں ایک حکومت کو گھر بھیجنے کا اس حکومت کو جب گھر بھیج دیا گیا تو اس کے بعد یہ مجھے بزاہر بڑی بسکانہ ارکت لگی کہ نہیں جانا میں بھی حلب نہیں لوں گا آج میں بھی حلب نہیں لوں گا آج میں پہر عدالت کے رہے ہیں چلے میں کل حلب لے لیں چلے پرزو حلب لے لیں یعنی آپ اپنی عدالتی جنگ عدالت میں لڑتے رہے ہیں تریک انصاف کے حوالے سے پیارا ہوں کہ بلکل ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ جنب یہ سب دیلی غیر غیر ان طریقیات آئیے ہیں کہ آپ دیور آپ کو وہاں سے اپنا معاملہ ملے اور آپ کو ریلیس ہلا بھی لیکن ایک جیس جو حکومت ہی ہو گئی ہے اس میں جب چکی آئینی بوران جس کا حوالہ دے رہا ہے اس کا بڑا تعلق اس سے بھی ہے کہ اس نے بھی حلب نہیں لیا اس نے بھی حلب نہیں لیا پر انہوں نے مہاں اردالت بھولا لیا یہ بہت کوئی بہت کوئی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولٹیکل پارٹیز کو اور طریقے انشاف کو اس میں زیادہ مزارت کرنا چاہیے تھا کرنا چاہیے تھا لیکن ہوں نہیں لیا وسیمہ بی بھی یہ کہا گیا کہ آپ دونوں نے مشاورت کی عدالت پوچھ رہی ہے امزا شویباز سے اور پرویزرائی سے تو دنوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کی ہے مشاورت تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ مشاورت کرنے یہیں کر لیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں کی مشاورت سے فیصلہ لینا چاہ رہی ہے سپریم کورڈ لیکن اگر دونوں کی مشاورت نہیں ہوتی تو پھر ایک بیچ کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اب یہ جو آپ نے بات کی میں جو سے پہلے بات کہہ رہا تھا اس پر ایک پوائنٹ اور پروو ہویا تھا اس میں نے کہا کہ میں پولٹیکل پارٹیز کوئی زیادہ ذمہ دار سمجھا ہوں کیونکہ دیکھیں عدالت تو خود کہہ رہی ہے یعنی سیاسی جماعتوں کو اتنا مچھور ہو جانا چاہیے کہ کمرس کے محاپس میں بیل بیٹھے اور معاملات تاہ کر سکیں آپ معاملات تاہ نہیں کرتے ہیں پھر ایک ویکیوم ہوتا ہے آپ خود اپنے مسائل لے کر دوسرے ازاروں پر پاس جاتے ہیں پھر وہ ازارے دائر اپنے ازارے پر اپنے ازارے پر فیصلہ پھر اس کے بعد اس پر جب وہ ایس فریق بھنگڑے ڈالتا ہے دوسرا فریق اس کے بعد اس کے بعد آپ کا پولٹیکل سسن بھی بھی سوکر ہوتا ہے عدالت بھی بھی سو سارے معاملات تو پولٹیکل پارٹی سو سرما مہتون ہونا تھی ابھی جاپنے ایک زیمپل اس میں آئیڈیل ہی ہونا تھی کہ اب خیریک انساپ اور نون لیگ خود سکر کے عدالت کو بتا دیں اب جب وہ نہیں بسا پائیں گے حمدہ شہباز صاحب کہ میں عدالت کو کہنا نہیں سا رہا کہ ہمارے پاکر آئے ہو گئے تو پھر عدالت اپنا خیصلہ دے گی اب اس خیصلے دے گی اب اس خیصلے دے گی بھریکنے ہی ہوگی تو یہ ہے ہمارے پولٹیکل کلاس کی وقت اس سے دیگے وہ آفصر معاملات کہہ نہیں کر باتیں